بیک بوز کے گھر کے اندر علی گونی اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر چکے ہیں علی گونی نے روبینا کے پیٹ پیچھے وہ وار کرا ہے جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے وہ علی گونی جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روبینا سے پوزیٹیف وائبز آ رہی ہیں اب اس علی گونی نے روبینا کے لیے کچھ ایسا بول دیا کہ روبینا کے فانس علی سے پوری طرح سے ناراض ہو جائیں گے چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا علی گونی نے کیا بول دیا ٹیلی ٹاکیز کی اس رپورٹ میں کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے بڑا کھلا سا کیا ہوا بگ بوز کے گھر کے اندر لائپ فیٹ کے دوران بگ بوز کے گھر میں علی گونی راہل ویدے کے ساتھ رہتے ہیں اور راہل کا رنگ کہیں نہ کہیں علی پر چڑھتا جا رہا ہے کہتے ہیں نا کہ آپ جس کی سنگت میں رہو اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے تو ایسے میں علی کے اوپر راہل کا اثر ہو رہا ہے اور علی گونی راہل ویدے اجاز سونالی فوگاٹ اور عرشی کے ساتھ اپنا ایک گروپ بنا چکے ہیں اور بیٹھ کر یہ بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں روبینا دھلے کے لیے کہ وہ انپڑ جاہل عورت ہے وہ روبینا انپڑ ہے جس کی انگریزی گھر والوں کو سمجھ تک نہیں آتی ان کے اوپر سے نکل جاتی ہے یہاں تک کی مطلب پوچھنا پڑ جاتا ہے کئی بار سلمان خان کو بھی ابھیناف سے کہ اس شبد کا مطلب بتائیے ابھیناف اس کو یہ انپڑ کہہ رہی ہیں وہ روبینا جب ہندی میں بولتی ہے تو گھر والے یہ بولتے ہیں کہ آپ کیا ساہت تہ کی کتاب لے کر بیٹھی ہیں ہندی کے اور آج اسی روبینا کو یہ انپڑ بول رہی ہیں وہ روبینا جو گھر میں سب سے زیادہ سمجھدار اور نولیجیبل ہے جو آئی ای ایس کی پروپریشن کر رہی تھی وہ جو نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ اپنے دماغ کے بل پر مس شملہ تک رہ چکی ہے اس کے لیے اس طرح کے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی گونی کیا آپ کو لگتا ہے کہ علی کے اوپر سنگت کا اثر ہوا ہے یا بات ہے کوئی کچھ اور یا علی اپنے گین کو رہی ہیں بدل کیا ہے آپ کی پرتکریہ کمنٹس میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں